تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ہول سیلر سے ورک کیسے کرنا ہے انہیلرز کے ساتھ ورک کیسے کرنا ہے اور ان اور ان کا اپرووال کیسے لے گا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے برینڈ کے ساتھ ہم ورک کرتے ہیں کون سا جو برینڈ ہے جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جو برینڈ اچھا ہوگا جس کی پروڈکٹ وننگ پروڈکٹس ہوں گی جو ایمازون پہ چل سکتی ہیں ہم ان پروڈکٹس کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سکرین شو ہو رہی ہوگی میں آپ کو ایمازون کا پیج دکھاتا ہوں یہ ایمازون کا فرن پیج آگیا ہے اس پر یہ نیویورک کا لکیشن ہے یہ سارا ایمازون کا پیج ہے اب میں آپ کو ایمازون پر سرچنگ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ایمازون پر آپ نے سرچ کی طرح کرنی ہے برینڈ کے لیے تو آپ ڈیفرنٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں اس میں ویب سرچ بہت ضروری ہے آپ نے ویب سرچ کیسے یوز کرنی ہے اور آپ نے کیسے کام کرنی ہے وہ میں آپ کو ابھی کٹ کے دکھا رہتا ہوں کوئی بھی پرڈکٹ آپ نے لے کے آنی ہے جو بھی نارمل یوز میں دیلی لائک میں آپ یوز کرتے ہیں آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے جتنا زیادہ سرچنگ کریں گے یہ جو ٹاسک ہے اس میں ویب سرچنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ہول سیلر یا کوئی برینڈ کو ڈھوننے کے لیے تو کوئی بھی رینڈم پرڈکٹ ہے چیلی ہارٹ ساوس اس میں چیلی ہارٹ اور ساوس ساوس کی کیٹیگری کے سب کیٹیگری ہے ہارٹ ساوس چیلی ہارٹ ساوس سویٹ ساوس بھی ہوتی ہے ہربنیرو ساوس بھی ہوتی ہے اور بھی کافی قسم کی ساوس ہوتی ہے تو آپ نے جتنے زیادہ کیورڈز آپ یوز کریں گے اتنا آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا تو یہ ہمیں اب شو ہو رہے ہیں تو بیفور دیٹ آپ کو میں اس کا کرائٹیریا سمجھا دیتا ہوں کہ ہم کن کی طرف چلتے ہیں کن برینڈز پرٹیکلر برینڈز یا پرٹیکلر برڈکٹس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے ویننگ ثابت ہوں گی تو سب سے پہلے جو بہت ضروری سٹپ ہے اس کا بی اثار آتا ہے بی اثار جتنا زیادہ ہوگا انڈریکٹلی پرپورشنل ہے سیلز کا اگر یہ زیادہ ہوگا تو سیلز کم ہوگی اگر یہ کم ہوگا تو سیلز زیادہ ہوگی تو بیسیکلی اگر اس کا پرڈکٹ تر دس ہزار بی اثار ہے تو مجھے پتا ہے اس کی سیلز زیادہ ہوں گی کم اس کم پچاس ہزار سے بی اثار کم ہونا چاہیے یا ایک لاکھ سے بی اثار کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ جب جاتا ہے بی ایس آر تو سیلز بہت ڈاؤن ہو جاتی ہیں کسی بھی کیٹیگری میں تو یہ ہمارے پاس ہے دس ہزار بی ایس آر سکسٹی ون تھاؤزنڈ اس کے بعد ون فورٹی فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ اور فور تھاؤزنڈ تو تھاؤزنڈ ٹویل تھاؤزنڈ یہ سارے بی ایس آر شو کر رہے ہیں جس کا بی ایس آر جتنا کام ہوگا اس کی سیلز اتنی ہی زیادہ ہوں گی تو سیل بھی بہت میٹر کرتی ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے ہم نے دو چیزیں ذہن میں رہنی ہے ایک فرسٹ ایمازون سیل نہ کر رہا ہو یہاں پہ جتنی بھی پورڈکٹ ہیں یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے یہ ریف سیلر کی ایکسٹینشن ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہے سیلرز کے بارے میں تو یہاں پہ سیلرز شو ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ نائن ایف بی ای ٹو ایف بی ایم ٹو پلس ایف بی ایم ون ایف بی ای ٹو ایف بی ایم اور یہ سارے یہاں پہ شو ہوتے جا رہے ہیں اب یہاں پہ کبھی کہیں ایمازون ہوگا تو ہمیں شو ہو جائے گا جیسے کہ یہ اس پرڈکٹ کو سولی ایمازون سیل کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس پرڈکٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ اس کو ہنڈر پرسنٹ بائی باکس کیونکہ ایمازون جب کسی پرڈکٹ کو ہوتا ہے تو وہ بائی باکس کو لٹیٹ نہیں ہونے دیتا تو ہم اس پرڈکٹ کے ساتھ مورک نہیں کریں گے تو ایک فرس ٹیپ یہ اور سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس پرڈکٹ کو اس کا برینڈ خود نہ سیل کر رہا ہو ایمازون پہ اب کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی برینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی پرڈکٹ سیلرز کو نہیں دیتا وہ کوشش کرتا ہے وہ ایمازون پہ خود ہی بیچے خود ہی ریٹل کرے ایمازون پہ ای کامرس پہ تو جب کوئی سیلر اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک تو پرمیشن نہیں دیتا اپنے پرڈکٹ کو سیل کرنے کی ایمازون پہ اور اس کے علاوہ وہ آپ کو سیل بھی نہیں لینے دیتا تو یہ دو چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم ایک ایمازون جس پرڈکٹ پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے اور دوسرا جس کے ساتھ برینڈ خود سیل کر رہا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی بالکل نہیں چلتے تو یہ دو چیزیں کلیر ہوگی اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس پرڈکٹ پہ زیادہ سے زیادہ سیلرز ہوں جیسے کہ ہم نے ابھی یہاں دیکھی تھی اس پرڈکٹ یہ نائن ایف بی ای سیلرز فلفلمنٹ بائی ایمازون یہ ایمازون ان کی پرڈکٹ کو فلفل کر رہا ہے دیلیور کر رہا ہے تو یہ نائن ایف بی ای سیلرز اس پر بیٹھے ہیں اس پرڈکٹ پہ لوزیانا اوریجنل ہاتھ ساس اور اس پر دو ایف بی ایم سیلرز بھی بیٹھے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے اور فلفلمنٹ بائی مرچنٹ یہ مرچنٹ خود سیل کر رہا ہوتا ہے دوسرے ایمازون کی ہلپ نہیں کر رہا اپنے ویر ہاوس سے ڈریکٹلی شپ کر رہا ہوتا ہے کنزیومر کو ایف بی ایم اور ایف بی ای جو ہوتا ہے وہ جب پردکٹ کو اپنی انوینٹری کو ایمازون کے اندر بھیجتا ہے جتنے بھی اس کی جتنی بھی انوینٹری ہو بڑی چھوٹی اس کو ایمازون کے اندر بھیجے گا اس کے بعد ایمازون جب پردکٹ آتی ہے تو ایمازون خود فیل کرتا ہے اس کی ڈیفرنس فیز ہوتی ہیں ایف بی ایم میں اور اور جو ایف بی اے اس میں آپ کو فلفلمنٹ فی پی کرنے پڑتی ہے ایمازون کو کیونکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کنزیومر تک پہنچا رہا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پروڈکٹ پہ ایف بی اے آپ کو پروفٹ زیادہ دے رہا ہوتا ہے اور کچھ پہ ایف بی ایم زیادہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ پروڈکٹ آگی ہمارے پاس پیک آف ٹو ہے یہ بھی دھیان میں رہنا ہوتا ہے پیک آف ٹو ہے تو ہم نے اس کو دو میں سیل کر رہا ہے تو یہ اب آگی اس کی پرائس آگی یہاں پہ نائن فیفٹی آ رہی ہے اور جو لویسٹ پرائس ہوگی جو اب یہاں بھی سیلرز آگئے ہیں سب پہلے میں آپ سیلرز کا سنجا رہتا ہوں یہ سب سیلرز ہیں رائٹ سائٹ پہ جس کے پاس کرنٹلی بائی باکس ہے یہ اس کا نام آگیا ہے فیملی میٹرکس سولڈ بائی فیملی میٹرکس یہ ایف بی ایک آ رہا ہے کیونکہ شیپ ہو رہا ہے ایمازون سے اور سولڈ بائی فیملی میٹرکس تو یہ ایف بی اے یوز کر رہا ہے اور اس کے پاس کرنٹلی بائی باکس ہے اس کے بعد یہ سب گو ڈسٹریبیشنز یہ سل کر رہے ہیں یہ بھی ایف بی اے کر رہا ہے یہ تھوڑی چیپ پرائس پر بیچ رہا ہے ایٹ ایٹی پہ لیکن اس کے پاس کرنٹلی بائی باکس نہیں ہے اس طرح یہ سارے سیلرز آپ کو یہاں سائٹ پہ ایمازون کے سائٹ پہ جب آپ کلک کریں گے میں دوبارہ دکھا رہتا ہوں نیو پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو سارے سیلرز شو ہو جائیں گے جو ابھی بائی باکس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ سارے آپ کے سیلرز ہیں جو جو اس پرڈکٹ کو پرٹکلی بیچ رہے ہیں یا تو کوئی بہت زیادہ پرائس پہ بھی بیچ رہے ہیں تیرہ یارہ پہ تو لیٹس موڑا آن اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم کنسیڈر کرنے کے بعد جب ہم ایک برینڈ ایک پرٹکلر برینڈ سری لگ جاتا ہے کہ یہ برینڈ اچھا ہے پھر ہم اس کی سورس کرتے ہیں اب میں ہمارا ٹاپک ہے جب ہم ایک پرڈکٹ کو فائنلائز کار لیتے ہیں ایک برینڈ کو یا کسی بھی چیز کو اب ہم اس کی سورسنگ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو سورس کیسے کرنے تو اب میں آپ کو ایک ایک زیمپل دوں گا ایک دسٹریبیٹر کی ایک سوری ایک سوری آپ نے ہولسلر سے اجازت کیسے لینا ہے آپ ہولسلر یا ڈسٹریبیٹر یا برینڈ سے آپ نے اپرووال کیسے لینا ہے ان کی اکاؤنٹ کا تو اس کے کئی طریقے ہیں آپ نے ان کے اکاؤنٹ پہ جانا ہے ان کے ویب پیج پہ جانا ہے سوری اس کے ویب پیج پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے یہاں تو آپ اس کو ڈریکٹلی کال کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو اپرووال چاہیے تاکہ ہم آپ کی پروڈکٹس جو سیل کر سکیں اور اس کے بعد آپ اسے میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی میل میل پہ میکو میسیج کر دیں کہ ہمیں آپ کی پروڈکٹ بیچنی ہے تو ادھر سے بھی آپ کو ہلپ مل جائے گی اور اس کے بعد ایک وارسٹیپ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو فارم یا اپلیکیشن ڈریکٹلی ویب پیج پہ ہی دے دیتے ہیں یا ہم آپ کو ایک فارم دے دیتے ہیں کہ اس فارم کو آپ فیل کر کے ہمیں میل کر دیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں